السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج سے ٹھیک سات دن پہلے بی جے پی کی حکومت نے اس بل کو اپنی کیبنٹ سے پاس کیا پاس کر کے کل اس بل کو آگ دوہزار چوبیس کو پارلیمنٹ سیشن میں ٹیبل کیا گیا جس میں تمام حضب اختلاف کی جماعتوں نے پرزور اس کی مذہمت کی جس پر سپیکر صاحب کو اس بل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس بھیجنا پڑا جو آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو کانسٹیٹ کیا گیا ہے جس میں کرنا ٹکا سے خائد محترم مالی جناب ڈاکٹر ناصی روسین صاحب کو ریپیزنٹیشن دیا گیا ہے یہ جو ترمیمی بل دوہزار چوبیس وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہند نے اس بل کے ذریعے تمام وقف جائدادوں کو مکمل طور پر برباد کرنے کا کام کے لیے لائی ہے اور یہاں پر اس بل کے ذریعے وقف ایکٹ کو ایک ربر سٹیم کی طرح بنا دیا گیا ہے سب سے بڑا نقصان کیا دیکھا جا رہا ہے دیکھئے وقف ترمیمی بل کو اگر آپ مکمل طور پر پڑھیں گے تو چالیس ترمیمات اس میں حکومت ہند نے کی ہے جو مکمل طور پر وقف جائدادوں کو پوری طریقے سے ڈسٹرائی کرنے کا کام کرتی ہیں سب سے پہلے تو ایسے کیسز جس میں وقف بورڈ اور حکومت کا ڈسپیوٹ ہے ان تمام ڈسپیوٹ کو ڈسٹک کلیکٹرز یعنی ڈپٹی کمیشنرز کے روبرو پیش کرنے کی بات کی گئی ہے اور یہاں پر ایک بات یہ کی گئی ہے کہ ان جو کیسز انکوائریز ڈپٹی کمیشنر کے پاس چلیں گی جب تک یہ انکوائریز چلتی ہیں ان پروپٹیز کو وقف پروپٹی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ان پروپٹیز کو گورنمنٹ پروپٹی کنسیڈر کیا جائے گا سمجھ لیجے اگر ایک کئی پروپٹی کئی سالوں سے چالیس سالوں سے وقف کی پروپٹی نوٹیفائیڈ ہوتی آ رہی ہے وقف کے استعمال میں ہے تو اس سیکشن کے تحت اگر کوئی بھی رہا چلتا ہوا آدمی ڈپٹی کمیشنر کے پاس یہ گورنمنٹ پروپٹی کا اپلیکیشن ڈالتا ہے تو ڈپٹی کمیشنر کیا اس کے خلاف انکوائری کنڈکٹ کریں گی اگر کنڈکٹ کریں گی تو جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی میں جو بات کر رہا ہوں سیکشن 3C کی تحت میں بات کر رہا ہوں اس ایکٹ کے اندر کوئی کلارٹی دینے کا کام حکومت تیند نے نہیں کیا ہے اس سے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ وقف کی جائدادوں کو پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے سب سے بڑا اس ایکٹ کے اندر خطرہ آنے والے دنوں میں یہ ہونے والا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے تمام سٹیٹ بورٹس کو ایک ختم کرنے کا کام ایک نشتو نابود کرنے کا کام ایک ربر سٹیم بنانے کا کام حکومت تیند کرنے جا رہی ہے الیکٹرال یعنی الیکشن کا پروسس وقف بورٹ کے کانسٹیٹوشن کے اندر مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے یعنی وقف مینز وہ پروپٹیز جو کمیونٹی کے تحفظ کے لیے دی گئی ہیں سیکشن 14 کہتا تھا کہ متولیس کے ذریعے دو ممبر رہیں گے بار کانسل سے ایک ممبر رہے گا لجسلیچر سے دو ممبر رہیں گے پارلیمانی حلقے سے ایک ممبر رہے گا اب یہاں پر ان تمام چیزوں کو اٹھا کر ایک 11 ممبر کی کمیٹی بنائی جائے گی جو نومینیٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف کرناٹکہ رہے گی آج کرناٹکہ میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے کل آنے والے دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اللہ نہ کرے حکومت آتی ہے تو اس حکومت میں ایسے آدمی کو بھی کرناٹکہ سٹیٹ بورڈ آف وقاف کا چیئرمن بننے کا موقع ملے گا ایسے ہی ہم میں میں اس کو بھی وقاف کا چیئرمن بننے کا موقع ملے گا اور اس سیکشن 14 کو جو آج ترمیم کر کے پیش کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو نون مسلم ممبرز سٹیٹ بورڈ کے اندر رہیں گے دو نون مسلم ممبرز سنٹر وقاف کانسل کے اندر رہیں گے جب گرودوارا کمیٹیز کے اندر بورڈ کے اندر مسلمان نہیں جب سکھ بورڈ کے اندر مسلمان نہیں جب ہندو انمارمنٹ آٹ کے اندر مسلمان نہیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے کانسٹیٹیوٹ کی گئی راملالہ جن بھونی کمیٹی کے اندر سمیٹی کے اندر مسلمان نہیں تو مسلمانوں کے شرعی فیصلے لیے جانے والی جگہ وقف کے تحافظ کی جانے والی جگہ پر نون مسلم ممبرز کو انوالف کرنے کی وجہ کیا ہے سنٹرل گورڈنمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 109 آف دیس ایک 1995 امنمنٹ 2013 سٹیٹ گورڈنمنٹ کو یہ پاور دیتا تھا کہ وہ اس ایکٹ کو سموٹلی رن کرنے کے لیے رولز بنائیں جس طریقے سے کرنا ٹکا وقف رولز 2017 ہے وقف لیز رول 2014 ہے لیکن یہ بھی اس کو بھی دائرہ محدود کرتے ہوئے سیکشن 108 بھی کو انپوس کیا گیا اس کے اندر ایک داخل کیا گیا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری ریاستوں کے بوٹس میں جب چاہے جب ضرورت محسوس کرے سینٹر گورڈنمنٹ رولز امپوس کر سکتی ہے اور سٹیٹ گورڈنمنٹ کو اس کو نافذ کرنا ہوگا تو یہاں پر تمام مسجدیں تمام درگاہوں تمام آشور کانوں تمام چھلوں اور تمام تکیوں یہ جو وقف کی جائدہ دیں ہیں ان پر ایک بری نظر دالنے کا کام حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے میں بحثیت چیئرمن ڈسٹیک وقفیڈ وزری کمیٹی حکومت ہن سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اس بن پر آپ ایک مرتبہ نظر سانی کریں انشاءاللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک وفت کی شکل میں کئی چیئرمنز جا کر پارلیمنٹری جائنٹ کمیٹی کے جو میمبرز ہیں ان سے ملیں گے اور اپنے سجیشنز ان کو پیش کرنے کا کام انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کرنے والے ہیں